بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرنے پر غور کیا تھا تاہم پھر پیچھے ہرنے کا فیصلہ کیا ہے امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ نے اسرائیل پر زور دیا تھا کہ وہ ایران کے خلاف کسی بھی انتقامی کاروائی میں محتاط رہے اسرائیلی کی جنگی کونسل نے آپریشنل وجوہات کی بنا پر ایران کے خلاف حملے کو ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا ہے اسی تناظر میں ایک امریکی اہلکار نے کہا تھا کہ اسرائیل نے تصدیق کی ہے کہ وہ ایران کے حوالے سے اپنے فیصلوں سے امریکہ کو اگہ کرے گا یہ بیاننا دوستو ایک ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیل کو جنگ میں گسیٹے جانے کے خلاف خبردار کیا تھا امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا تھا کہ اگر ایران اپنے حملے بڑھاتا ہے تو ہم مشرق وستہ میں جنگ کی طرف کھینجے چلے جا سکتے ہیں اس لیے اسرائیل کے دفاع کو مضبوط کرنا چاہیے دوستو یاد رہے کہ گزشتہ چند دنوں کے دوران اسرائیلی فوجی اور سیاسی حلقوں میں رد عمل کے وقت اور نویت کے بارے میں بہت سے گردش کرتیر ہوئی باتیں سامنے آئی ہیں کچھ اہدے داروں نے بغیر کسی تاخیر کے براہ راست اور فوری جواب دینے کا مطالبہ کیا تو کچھ نے ایران کو جواب دینے میں انتظار کرنے کو فائدہ مند قرار دیا امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ براہ راست جنگ نہیں جہتے لیکن اسرائیل کا دفاع امریکہ کی اولین ترجیح ہوگا اسرائیل نے کہا ہے کہ ایرانی حملے کا جواب اس کے ایجنٹوں کو نشانہ بنا کر دیا جا سکتا ہے اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیل اس ہفتے کم از کم دو بار ایران کے خلاف جوابی کاروئی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے امریکی صدر جو بائیڈن نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل کو ایرانی حملوں سے نقصان پہنچا تو امریکہ جنگ میں شامل ہونے پر مجبور ہو جائے گا فلسطینی تحریک حماس نے اسرائیل پر ایران کے حالیہ میزائل حملوں کی حمایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل پر حملے کرنا ایران کا جائز حق سمجھتی ہیں مدینہ منورہ کی امی جرسانگار میں ہزاروں سال قبل کے انسانی آبادی کے دوست و آثار دریافت ہوئے ہیں سوشل میڈیا پر ایک عجیب و غریب واقعہ نے دوست و مراکش کے لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے کسان نے اپنی زمین میں داخل ہونے والے گدے کی ٹانگیں کارتی عوام شدید غموں گسہ دھوڑ کیا متحدہ عرب امارات اور سلطنت امان کے بعد دوستو سلاب نے یمن میں بھی تباہی مجادی ہے سلطنت امان اور امارات میں آنے والا پجتر سالہ تاریخ کا بترین سلاب یمن پہنچ گیا برازیل میں تصور سے برا ایک واقعہ پیش آگیا بے حص اور لالچی خاتون نے بینک سے سترہ ہزار کرز کے لیے اپنے چچا کی بوڈی کرسی پر بٹھا کر بینک لے گئی امریکہ نے کہا ہے کہ اسرائیل کا زیر حراست اقوام متحدہ کے ملازمین پر تشہدد پیرشان کن ہے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان میں پاک افغان سرحصے تقریب کاروں کو گرفتار کیا ہے حلہ کیا ہے افغانستان سے دراندادی کی کوشش ناکام بنا دی کئی ہیں فائرنگ کے تبادلے میں سات تقریب کار کو حلہ کر دیا گیا ایران کی فوج کے کمانڈر نے کہا ہے کہ دشمن کی ہر جارہیت کا دندان شکن دان توڑنے والا جواب دیا جائے گا اور اگر دشمن نے کوئی اقدام کیا تو زیادہ خطرناک ہتھیاروں سے ہم اسے جواب دیں گے سہونی دشمن کو ایران کا سخت انتباہ ایران کی فوج کے کمانڈر جنرل عبد الرحیم موسمی نے یہ پیان دیا ہے حزباللہ لبنان نے شمالی مقبوضہ فلسطین کے علاقے الجلیل میں واقعہ عرب العرامشہ میں قابل فوج کے ہرکوارٹر کو گائیڈن میزائلوں اور ڈرون سے دوستوں نشانہ بنایا ہے جس کے نتیجے میں حزباللہ لبنان کے حملے میں تیرہ سہونی فوجی رکھنی ہوئے ہیں ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے جارہ سہونی حکومت کے خلاف ایران کی جوابی کاروائی کی حمایت کرتے ہوئے اس جارہ اور غاصب حکومت کے حکمرانوں کو ہی مغربی ایشیا میں بڑھتی ہوئی کشیرگی کا ذمہ دار کرا دیا ہے صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ غاصب سہونی حکومت ہی مغربی ایشیا میں کشیرگی کی ذمہ دار ہے سہونی حکومت نے اپنے جارہانہ حملے جاری رکھتے ہوئے دوستوں غزہ میں دوا بنانے والے ایک کارخانے پر بمباری کی ہے جائنہ نے زور دے کر کہا ہے کہ یوکرین کے بہران سے نکلنے کا واحد راستہ صرف مذاکرات ہیں ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ آپریشن وعدہ صادق تنبیہی اور محدود تھا اگر سہونی حکومت نے معمولی سی دی جارہیت کی تو ہمارا جواب اس کے لیے بہت ہولناک ہوگا ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ ہر پانچ میں سے ایک فرد جگر کی چربی سے متعلقہ بیماری میں مبتلا ہے ٹرینکنگ اور مٹاپا جب یہ دونوں حالتیں ایک ساتھ موجود ہوں تو یہ جگر کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں فوج نے جنرل فیض حمید کے خلاف الزامات پر انکوائری کمیٹی بنا دی اعلیٰ سطح انکوائری کمیٹی کی سربراہی دوستو ایک میجر جنرل کریں گے پریانکہ گاندی نے کہا ہے کہ کنگنا رنابت کی بکواس کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتی اداکارہ کنگنا رنابت خکمران جماعت بی جے پی کے ٹکل پر دوستو الیکشن لڑ رہی ہیں عمران خان نے کہا ہے کہ بادشاہ چاہتا ہے تو نواز شریف کے کیسز معاف ہو جاتے ہیں اور پانچ دن میں ہمیں تین کیسز میں سزا دی دی جاتی ہے جنگل کے قانون سے ملک کا مستقبل خطرے میں ڈالا جا رہا ہے شیر افضل مروت نے الزام لگایا تھا کہ عمران خان کی حکومت گرانے میں امریکہ کے ساتھ ساتھ سعودی عربی شامل تھا اب تحریک انصاف کا سعودی عرب سے متعلق شیر افضل کے بیان سے اعلان اللہ تولکی سامنے آیا ہے عمر اکمل کا کہنا ہے کہ اللہ کے بعد مجھے شریف فیملی پر بھروتا ہے کافی عرصے سے مجھے کرکر نہیں کھیلنے دی جا رہی اسرائیلی وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ ہمیں فوج پر بھروسہ تھا اس لیے سات اکتوبر کا دھچکہ لگا ہم یہ سوچ رہے تھے کہ فوج ہمیں سنبھال لے گی لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا سعودی عرب میں ریاض ریجن کی پولیس نے قرآنی آیات کو نازیبہ انداز میں پیش کرنے پر ایک شہری کو گرفتار کیا ہے تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ